ملتان دیرہ غازی خان ہو یا رحیم یار خان لمبی کتاروں کے باوجود آتا نہ ملنے پر ہر کوئی پریشان رحی صحیح کرسر مہنگے میدے نے پورے کر دی تندور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا شہری اور دکاندار دونوں مہنگائی اور آتے کی ادم دستیابی پر پریشان ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے جنگ موڑ پہ تھا یہ آتے کا اسٹال تو وہ ادھر کہنا ہمیں لمبی لمبی لینے لگتی دی تو وہ ادھر کہنا ہمیں تنگی ہوتی دی لمبی لمبی لینے کے بعد پھر موڑ سائے کے لئے وغیرہ بھی چوری ہو جاتی دی اب یہ دوبارہ آگیا فیاج پارک میں ہمارے کو یہاں سولت ہے بہت زیادہ اور کہنا ہمیں اس کا یہاں ہزار گٹو سے اور گٹو بڑھائے جائے سبسیڈائز درشیہ کا حصول خواب بن گیا جنوب پنجاب کے بیشتر شہروں میں سہولیات کا فقدان یوٹیلیٹی سٹورز کا او ٹی پی سسٹم عوام کے لئے عذاب بن گیا بہاولپور کا او پی ٹی سسٹم چار روز سے جان ہے ہارے وال کی مقیم گھنٹو کورٹ کے انتظار میں خوار ہونے لگے شہری حکومت کی ناکیز پالیسیوں پر پریشان ادھر رہنوہ پیپلز پارٹی سلیم و رحمان نے بہران کی وجہ پنجاب حکومت کو قرار دے دیا کہا کہ سبائی حکومت کی ناکیز منصوبہ بندی سے آجی کا بہران ہے گنڈم کی سمگلنگ آتے کی قلت کی بڑی وجہ میاوالی پپلائن تیزامیہ نے گنڈم سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گنڈم سے چار ٹرکوں سے تین ہزار بوری گنڈم پکڑی گئی لودنا سے ملتان سمگل کی جانے والی اڑھائی سو مند گنڈم پکڑی گئی گنڈم سرکاری نرخوں پر شہریوں کو فروف کی جائے گنڈم کوٹ ادھا میں تین سو پوائنٹ ختم کر کے اسی سرکاری پوائنٹ کائیں ادھر دیرہ غازی خان سے سرکاری ریٹ پر فروف ہونے والے آتے کے تھیلے دکانوں سے برامل مہنگی خات مصید مہنگی ہو گئیں کسانوں کے لیے خات کا حصول مشکل تر ہو گیا بہاولپور سمیت جنوبی پنچاب میں یوریا خات کی قیمتوں میں اضافہ بائٹ سو پچاس میں بکھنے والا تھیلہ چوبیس سو چالیس روپے کا ہو گیا مہنگائی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ملتان میں سکول بیکس اور سوٹ کیسز کی قیمتوں میں تیس ویست کا اضافہ فوج آباس میں سٹیشنوری کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ ملتان کلاہ کانا کاسم باغ شہرہ خطرے کی علامہ سڑکی اطراف حفاظتی دیوار نہ ہونے سے گہری کھائی دکھائی دینے لگی بیجہ ٹرافک سے رہگیروں کو پریش آنے کا سامنا چانسلر کی تائیناتی پر گورنر کے اختیارات نہیں چھیلیے گئے وزیرالہ نے گورنر کے تائیناتی کی براہرات اختیارات چھیلیے پنجاب میں وائس چانسلر کی تائیناتی کے لیے گورنر کے اختیارات ختم یونیورسٹیز ایکٹ میں ویسی کی تائیناتی پر رولز میں ترامین کی منظوری وائس چانسلر کی تائیناتی اب کابینہ کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گی ملتان کو جدید شہر بنانے کی جانب ایک اور قدم کمیشنر ملتان نے سولہ سو ملین سے زائق کی چودہ سکیموں کی منظوری دے دی کمیشنر اشفاق احمد چودری کا تمام سکیموں کی بروقت اکمیل کا حکم کہا کہ سکیموں میں کوالیٹی پر سمجھوتا برداشت نہیں کیا جائے گا رنگ پور کی خستہ ہاں سڑکوں کی سنی گئی اینٹی اے سردار اگھر عباس خان چانڈیا کی کوششیں رنگ لے آئیں چاک سرور شہید روڈ کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا تعمیری منصوبے پر ایک ارب انتالیس کروڑ لاغت آئے گی تجابوزات اور گیرہ فروشی کے خاتمے کا آزم احمد بوش شرکیہ میں پرائز کنٹرول میجسٹریر کازی نائم کی کاربائی ویڑھی بانوں کو باری جرمانی کی ادھر بنا بینہ لائسنس پولیٹری مویشی اور فیڈ فارمز کو وارننگ لائسنس بنوانے اور تجدید کی ہدایات چاری ایف آئی اے وکام کا جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف مقدمہ داخل دفتر کرنے کا فیتلا ایف آئی اے وکام کی جانب سے لاہیں عمل تیار کر لیا گیا جہانگیر ترین اور علی ترین پر منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی جہانگیر ترین اور علی ترین پر سات ارب روپے منی لانڈرنگ کا مقدمہ دشتہ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے بہت جلد خارج مقدمے کے لیے متعلقہ مجسٹریٹ سے رجوع کرے گا ڈی پیو میہوالی محمد نوید کے زیر صدارت پولیس لائنس میں جلاس شہر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا پولیس افسران سے مسائل دریافت کیے ڈی پیو محمد نوید کہتے ہیں پبلک سرویس ڈیلیوری میں ہرگیس کمپرومائس نہیں ہوگا نواب و بہاورپور کے دور پر تھانہ اصل حالت میں بہال ہوں گے آفیو بہاورپور کا ڈی پیو آفس کا سال آنہ دورہ تھانوں کی تزین و آرائش بہتر بنانے کا انڈیا کہا کہ مفتوش امارت والے تھانوں کی حالت بھی بہتر کی جائے گی بورڈر ملیٹری پولیس اور بلوچ لیوی کے سرویس رولز میں ترمیم کی منظوری وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیرے صدارت قانون ساجی کمیڈی کا اجلاس ہوا سپریڈنٹ بورڈر ملیٹری پولیس کو ستروا اور اسسسٹنٹ کو سولواس کے لینے کی منظوری صبح پیروڑ بورڈ کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات بھی کی گئی پی ایچ اے ملتان کی جاریف سے سیاہوں اور شہریوں کے لیے خوشخبری قلعہ کمہنا اور گول باگ چوک پر ریلوے بوگیوں میں ریسٹرنٹ بنانے کا فیصلہ ٹیم ریسٹرنٹ کے ٹھیکے کے باوقت بگیوں کی تنصیب کر دی جائے گی انتظامیہ کا عوام دوست اقدام مستحقین کو سبسیڈائز ڈریٹ پر مقصود سخشیہ کی فراہمی کا اعلان کمیشنر ملتان نے کہا کہ ہر گھرانے سے ایک فرد راشن کے لیے ریجسٹر ہو سکے گا اُدھر کمیشنر ملتان کا ایس او ایس ویلش کا دورہ کمیشنر نے بچوں میں تہائی تقسین کیے اور دیگر امور کچھائے سکیا دیرہ غزی خان سے تجاوزات کے خاتمے کمیشن انتظامیہ اور تاجے برادری تجاوزات کے خاتمے کے لیے متفق شہریوں کی سہولت کے لیے رانی بازار کے دو چواک پارکنگ کے لیے مقصد رکشوں کی پارکنگ میوسفل کارپوریشن کے پلوٹس میں ہوگی ڈیپٹی کمیشنر محمد انبر بریار کی تاجروں سے ملاقات میں اہم فیعت لیں ملتان ڈیسٹرک بار ایسوسییشن کے انتخابات میں چند روز باقی جنرل سیکیٹری کی نیشنز پر پانچ امید بار مدے مقابل ادھر رہیم یار خان بار الیکشن میں سٹار لائرز گروپ کی انتخابی موہم جاری انتخابات چولہ جنوری کو ہوں گے کوٹ ادو میں بھی بار الیکشن کے لیے جوٹ توڑ جاری ڈیپٹیو رہیم یار خان افطر فارو کے ڈسٹرک پریس کلب آمد نو منتخب اہدے داران کو مبارک بات دی لودھنا دھونڈ پریس کلب کے انتخابات راو یوسیف علی خان صدر اور جام وارس جنرل سیکیٹری منتخب ادھر میاں والی ڈسٹرک پریس کلب دوہزار بائس کی بودی تحلیل کر دی جنرل سیکیٹری نے سابقہ دو سالہ کار کردگی کی ریپورٹ پیش کی شہید زلفیکار بھٹو کی پچانوی سالگیرہ پاکستان بیبلز پارٹی لیبر بیورو ملتان میں تقریب پارٹی راہنماوں کی جانب سے کیک کاشا گیا سابق میمبر قوی اسمبلی عبدالقادر گلانی نے کہا کہ بیبلز پارٹی شہدہ کی جماعت ہے شہید زلفیکار علی بھٹو کی قربانیا رائے گا نہیں جانے دیں گے چیئرمن تحریک انصاف امران خان سے ایم این ملک نیاز جھکڑ کی ملاقات لیئر ڈیویجن کے حوالے سے درخواست پیش کی گئی امران خان نے صوبہ حلقہ 283 سے علی ازکر گربانی کو ٹکٹ کی یقین دہانی کروا دی راہنما پیپلز پارٹی وقاجہ رزان عالم کی خانوان آمد مرہوم کار رکن شمیم قان کی مغفرت کے لئے دعا کی زلیہ عہد دران اور کارکوران سے ملاقات کی کہا کہ پیپلز پارٹی زلفیکار علی بھٹو شہید کے مشن پر گامزن ہے اساسا بی ایڈ کی ڈگری مکمل کریں محکمہ تعلیم نے اساسا کو دسمبر 2023 تک کی محلت دے دی ڈگری نہ رکھنے والے اساسا کے خلاف کاروائے کا اندیا دے دیا گیا ڈگری مکمل کرنے والے اساسا کا ڈیٹا جمع کرانے کی بھی ہدایت ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں آجی کی جدید سہولیا کا قیام طلبہ روساتسہ کو ایچ ایسی کی دیجیٹل اور ای بریری تک رسائی حاصل پاکستان ایڈکیشن اینڈ ریسرچ نیٹ ورکنگ سرویس کا کام چاری ایمرسن یونیورسٹی میں مہر محمد اجمنل کوٹ عدو کے پہلے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر تایونہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلک کی جانب سے مراسلہ تھاری لئیہ پرنسپل کالیج وف نرسنگ آبیدہ اسلم کا تبادلہ اسیسٹن نرسنگ انسٹرکٹر سو بی ازر کو پرنسپل کا چارچ دے دیا ادھر تاریخ عزیز کشکوری سیئیو کورٹ عدو تایونات کر دیا گیا برین کا آدمی دن بلائنڈ سینٹر ملتان میں کے ایک کچنگ کی تقریب ادھر خانے وال میں بھی آگاہی ووک کا احتمال نابینہ بچوں کی تعلیم کے لیے نابینہ اتاسا کو بھرتی کرنے کا مطالبہ محاون لگر میں آئیریس ویلفیر فاؤنڈیشن کے زیر احتمال میڈیکل کیمپ مریضوں کا تیبی معاینہ اور عدویات تقسیم کی تیپیٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیر حریفت عطیق کا میڈیکل کیمپ کا دورہ کہا دور دوراز علاقوں میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد بہترین اتنام ہے رحیمیہ فان میں منٹل ہیلس موومنٹ کے زیر احتمال ذہنی سہت میلا میلے میں ذہنی سہت اور پسپل کیوں جاگر کیا کیا وفاقی حکومت کی دوانائی بچت پالیسی نیاوالی کے تاجروں نے فیصلے کو خوش آئین کرا دے دیا کہا شاپنگ مالز مارکیز اور مارکیٹس پند ہونے سے بجلی کی بچت ہوگی نیو سپورٹ سٹریڈیم لودھرہ میں رگبی ٹورنمنٹ انٹر کلپ رگبی مقابلوں میں دہی علاقوں سے ٹیموں کی شرکت بہترین کارکردگی پر کھلاڑیوں میں انعامات تکٹیم کیے گئے دینوبل وائز ہوئی سکول ویہاڑی میں سالانہ تقریب انعامات بہترین کارکردگی پر بچوں میں میڈلز اور سڑیف کے تقسیم کیے گئے تقریب میں طلبہ و طالبات کو بھی میڈلز پہنائی گئے کہلوڑ پکا میں سپورٹس دیپارٹمنٹ کا احسین اقدام بچوں کو کرکیٹ اور مختلف گیمز میں ٹرائل کے سریعے انٹرنیشنل مقابلوں کی تیاری تحسیل سپورٹس آفیسر جام جمشید کی نگرانی میں ایک سو آٹھ بچوں کے ٹرائل لیے گئے ڈیپیٹی کمیشنر رحیم یالکان سپورٹس کالا کا دوسرا روز خانپور اور لیاقتپور کی ٹیمیں وہ مابین دلچس مقابلے چاری پہلے میچ میں لیاقتپور نے ٹیم گول سے خانپور کو شکست دی دوسرے مقابلے میں سادق آباد نے رحیم یالکان کو ایک گول سے ہرا دیا